موسیقی نمسکار میو ابھی گیان پرکاش پیش سفتے کا مقابلہ ایک ایسے وشے پر جس کو برسوں سے آپ کے لئے اٹھا رہا ہوں اور ہمیشہ سے میرے دل کے قریب رہا ہے ارثویس تھا ایکاڈمی کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو اتنا پڑا بنا کر بتا دیا جاتا ہے کہ لوگ گھبڑا جاتا ہے کونسا نمبر اور کونسا فسکل ڈیفیسٹ اور کونسا جی ڈی پی لیکن میری کوشش رہتی ہے کہ جس طرح سے وط منتری آپ کو آنکڑوں میں اُلجھا دے ویسا ہم نہ کریں اور آپ کو سرلطہ سے سمجھائیں کہ یہ ارثویس تھا کا ہمارا آپ کا سیدھا رشتہ کیا ہے تعلق کیا ہے لگاتار آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ روپے کی قیمت گر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ روپے کی قیمت گرنے سے ہماری اور آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے ہم اس پر بات کریں گے کچھ ہفتے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈی وانٹائزیشن کی کہ اس سے ہمیں دیش میں کیا حاصل ہوا اور آخرکار وہ ایک عجیب سا سرکار کا اکڑا کیوں نظر آ رہا ہے دوسری بات آج ہم کریں گے یا آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اس کو دھیان سے پلیز سنیے سمجھئے بہت کابل لوگوں کا پینل ہے میرے پاس کچھے تیل کی جب انتراشتیے قیمتیں کم ہوتی ہیں یا وہ نیانترت ہوتی ہیں سوابھاوتہ انڈیا میں ہمارے یہاں انفلیشنری پیٹرنز جو ہوتے ہیں مہنگائی کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں سرکار کو اس بات کا بہت لاب ملا ہر سرکار کو ملتا ہے اس میں کوئی نریندر موڈی کی گورنمنٹ ایکسپشن نہیں ہے الگ نہیں ہے اب یہ پھر بڑی اور پھر سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑی ہیں اس کا ہمارے آپ کے لئے کیا اثر ہونے والا ہے کیا ہم مہنگائی کی بڑھتی تصویر دیکھیں گے اور ایک آخری بات اس کے بعد میں اپنے پانچ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ انتراشتی ایس طر پر ڈیویلپنگ ایکانومیز جو ہوتی ہیں یعنی جو ویکاس شیل ارث وراثتہ ہے اس میں ہندوستان چھٹے نمبر پر ہے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ یہ دیش پھر چھٹے نمبر پر کیسے میں اپنے پانچ پوائنٹس آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں میرا پہلا پوائنٹ ہے ہمیشہ کی طرح مہنگائی پر کیا اثر ہوگا ڈیزل اور پیٹرول کے دام بڑھنے کا یہاں سے دھیان رکھئے گا دوسرا پوائنٹ ہے جو میں نے کہا مہنگائی پر تب تک نیانتن دکھتا ہے جب تک انتراشتے کچھے تیل کی قیمت کم رہتی اگر یہ تصویر بڑھ لی تو کیا پھر ہم واپس مہنگائی کی طرف جائیں گے تیسرا پوائنٹ گرتا روپیا بڑے آرثت ترقی کا سندیش کیسے ہوتا اگر روپیا گر رہا ہے تو آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایکانومی بہت اچھا کر رہی ہے چوتھا پوائنٹ کیا واقعی دنیا میں پرگتی شیل چھٹی ارث ویوستہ کا دعویٰ سہی ہے پانچوہ پوائنٹ ہر بار اس کو ارث شاستر کے کسی وشہ کے پروگرام میں ریس کرتا ہو آرثک مدوں کا کتنا اثر ہوگا دوہزار انیس کا چناؤں میں کیونکہ نریندر مودی ہم سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ جب وہ پردھان منتری بنیں گے جو کہ وہ بن گئے اس دیش میں اچھے دن آئیں گے میں آپ کو آج کے اپنے پانل سے ملاتا ہوں وپن مالک صاحب ہیں یہ فارمر ڈیریکٹر ہیں ربی آئے کے اور بہت گہری پکڑ اور سمجھ رکھتے ہیں آرثک ویشوں پر اور یہ چیئرمن بھی ہیں انفو میٹرکس یہ ریٹنگز جو مسلوں پر ہوتی ہے اس کی یہ ایجنسی ہے ملک صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ پروفیسر ہیمانشو آپ سب ان کو جانتے ہیں ارث شاستر کے پروفیسر ہے جواللہ نہرود شویدیالے میں آپ کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ ہرمیر سنگھ صاحب ہیں یہ ایڈیٹر ہیں آؤٹلوک میکزین کے بہت خاص یہ بھی پکڑ رکھتے ہیں پہلے بھی میرے ساتھ پروگرام میں رہ چکے ہیں راجیس جی اور بھیجیپی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ بھی اسی وشہ کی سمجھ رکھتے ہیں اور آلوک شرما یہ پروکتہ ہے کانگریس پارٹی کے اور بات ہماری آج اس پر ہو رہی ہے پہلا پوائنٹ میرا بہت سیدھا سا ہے یہ ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں کیا کریں گے سرکار کے مینجرز مہنگائی گئے دیکھیں اس میں اپنے جیسے صحیح مددہ اٹھایا ہے کہ عام آدمی کا اس سے کیا رشتہ ہے دیکھیں ہمیں اسی طریقے سے دیکھنا ضروری ہے ابھی اگر آپ بیان دیکھیں جو سب سے جمعہ دار آدمی اس مددے پر ہے دیش کا عبیت منتری انہوں نے بڑے آرام سے بیان دیا کہ یہ سب ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور آپ بھروسہ رکھئے شانت رہی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا یہ کچھ اسی طریقے کہ یہ کسیم کے وطمانتریوں کے بیان ہیں جو ہم الگ الگ سرکاروں میں ریکارڈ کر کے پلے آؤٹ کر چکتے ہیں ٹیپ چلا سکتے ہیں جب سے وطمانتریوں ہیں دیش کے وہ ایکسٹرنل فیکٹرز سے انٹرنل اکنامک سنگھ آتے ہیں لیکن یہ کسی بھی کومن بین کے لیے عام آدمی کے لیے مہنگائی کے مہرچے پر بہت سنکٹ کا سمیں ہے پری ایلیکشنئیئر پری ایلیکشنئیئر ہے اور ایک چیز اس بار کا مہنگائی کا دیکھیں ہم لوگوں نے لگتار جو پولیٹیکل مسئلے ہوئے ہیں اس میں پیاج کی مہنگائی بڑی فیمس رہی ہے لیکن اس بار یہ کھانے پینے کی مہنگائی نہیں ہے یہ مہنگائی دوسرے راستے سے آئی ہے جو آپ کی روزمرہ کے جیون کو مہنگا کرتی ہے یہ جو ایک ہے اور یہ اس میں سب سے بڑا جو مشکل ہے یہ جو روپیا اور کروڈ آئل دونوں آپس میں جو ان کی رشتے داری بڑی قریبی ہے اس کا بڑا امپیکٹ جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کا اس میں ایک پوائنٹ میں بول رہا ہے کہ پیٹرول کے بجائے یہ ایک پوائنٹ اس میں میرا ہی ماننا ہے کہ جو اس مہنگائی کا جو جو اصلی مدہ ہے وہ ڈیزل ہے پیٹرول کو میں اتنا نہیں مانتا ڈیزل ہے کیونکہ اس کا سائیکل کیریج کا سب سے بڑا فیول وہ ہے ملک صاحب اس کے بعد میں ڈیمونٹائزیشن اور روپے پر الگ سے آنگا لیکن یہ رشتہ جیسے انہوں نے کہا کروڈ آئل کنٹرول میں آپ کا انفلیشن کنٹرول میں سمپل فورمولہ ہے اب کیا ہوگا اور یہ پری الیکشن یہ ہے دیکھیں صاحب جو میں یہ آپ نے انٹرڈکشن دی ہے سرکار کی ہو یا نیشن کی ہو نیشن کی بیلنس شیٹ تو اسی دن خراب ہو گی تھی جس دن انہوں نے یہ مان لیا کہ کنٹری میں لیکوڈیٹی پودیشن جو ہے وہ بلیک مونی ہے مطلب ڈیمونٹائزیشن اور وہ لیکوڈیٹی کو بلیک مونی ٹیٹ کر لیا اور جب سارا پیسہ جمع ہو گیا 99.3 بلکہ 99.3 نہیں ہے 4-5 کنٹریز کا اور بھی لے لیا جائے تو وہ 100% سے اوپر چلا 100% صحیح بات ہے آس پاس کہ نیپال بھوٹان کا لے لیا جائے پیسہ وہ انہوں نے اس کو مول کر دیا کہ نہیں وہ بھی want to have a cashless economy اب ڈیمونٹائزیشن سے شروع ہوئے تھے جو کی بلیک مونی میں تھا کہ بلیک مونی آئے گا 3 لاکھ کروڑ 3 لاکھ کروڑ نہیں واپس آئے گا اور ہمیں کم صحیح کر رہے ہیں وہ 20 لاکھ کروڑ آ گیا وہ ضرورت زارہ آ گیا تو ایک تو وہ ہے کہ بھی liquidity ختم ہوئی لوگوں کے پاس ٹھیک ہے جب liquidity ختم ہوگی تو خرچے کے لیے پیسے ہی نہیں بچے کیونکہ جب economy ڈیجیٹل بن گئی تو آدمی cash میں تو خرچ لیتا ہے لیکن جب check کاٹتا ہے تو تھوڑا control کر لیتا ہے جب control کرتا ہے تو اس کی جو cycling ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے expenditure کم ہوتا جاتا ہے اسی کا reason یہ ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ inflation نہیں اور یہ country میں ایک اور بتا دوں ایک developing country جو ہے نا اس پہ inflation ہونا بہت ضروری ہے اگر developing country میں inflation نہیں ہوگا تو growth نہیں ہوگی یہ جو کہ professor بغل میں کھڑے نا پروفیسور میں ان سے سہمت ہوں interesting بکاس سیل دیسو کی نہیں کسی بھی دیسو کی بات آپ تکھیں اگر اگر deflation ہو رہا ہے مطلب کی کیمتیں بلکل نہیں بڑھ رہی ہیں کیمتیں گھٹ رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ پھر کسی کو مہنگائی پر رونا نہیں چاہیے آپ کو growth ہو رہی ہیں آپ کا جو ہے جیپین میں جیسے deflation ہوتا ہے جیسے کیمتیں جو ہے وہ negative inflation وہاں پہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے demand نہیں ہے اور یہ چیز جو ہے وہ economy کے لیے کافی زیادہ زیادہ ڈینجررس ہو سکتی ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے ہوں کنٹرول ڈینجررس ہوں اس لئے ربی نے بین لگایا یہاں پہ لوگ دیکھنے والے پروفیسر نہیں ہیں تو آپ لوگ سمجھائی ہو ان کو بین لگایا ہے تو وہ سوچیں گے کہ جانی لوگ جو آکر ٹیلیویزن کارکر میں کہہ رہے کہ مہنگائی ہونی چاہیے نہیں مہنگائی ہونی چاہیے ایک نیچرل ریٹ آپ کا انفلیشن کا اپ آپ ہر ہوگا ایک جب گرو کرے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہونی خیمت مدل 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 اچھا بات نہیں ہے کہ آپ 0% انفلیشن لے خوش ہو سکتے ہیں کبھی بھی آپ کے لئے جو پرائس اگر کم ہو رہی ہیں کیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ایک لیول پر یہ بھی سگنل دیتا ہے کہ آپ کے ایک 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 دیمانڈ دیمانڈ نہی ہے پر چیزن پاور نہی ہے وہ ایک ایک ساتھ پر سن پر گرو کر رہی ہے آج ابھی ہو رہا ہے پسلے دو سالوں میں کہ اگری کلچر نون اگری کلچر کلچر ریٹ کم ہوتے جا رہا ہے نون اگری کلچر 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 بڑھتی قیمتیں تیل کی انفلیشن یہ آپ سب آپ لوگ جھیل چکے ہیں آج کی ستیتی میں آپ کی کی رہا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج سب سے جو ایمپورٹن چیز ہے سرکار کے باقی سب آئے کس روط کم ہو گئے ہیں ساڑھے چار ورشوں میں تمام چیزیں رہی پیٹرول وڈیزل پر لگاتا ٹیکس بڑھاتے چلے گئے حالت یہ ساڑھے چار سال میں بارہ بار ایکس سائز ڈیوٹی بڑھائی گئی دو ہزار تیرہ کے اندر ساڑھے تین روپے لگ بھگ پیٹرول کے اوپر ٹیکس تھا جو آج بڑھ کر ساڑھے پندرہ روپے ہو گیا جس طرح سے ڈیزل کے اوپر بھی اسی طرح سے لگ بھگ پانچ گنا ٹیکس بڑھتا چلا گیا ڈیزل کے اوپر چار سو تیالیس پرسنٹ ایکس سائز ڈیوٹی بڑھی ہے دو ہزار تیرہ کے بار پیکٹرول کے اوپر دو سو گیارہ پرسنٹ بڑھی میں آن ریکارڈ کانگریس کا جملہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وط منتری مہدے کا رہا وہ تو ابھی بھی کہ رہے ہیں کہ بہت بڑھی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے فائننس سیکرٹری کہہ رہے ہیں اسیو روپے پہ بھی ڈالر چلا جائے تو کچھ نہیں ہوگا بھئی ستاون روپے پہ ہم نے ڈالر چھوڑا تھا جس میں ایک لاکھوی بار وط منتری کو سن رو ایکسٹرنل فیکٹر دو ہزار چودہ میں سب سے آسان بائٹ ہوتی دینے کے لئے دس سیکنڈ کی گھرے نہیں انتر اشتی ذمہ دو ہزار چودہ دو ہزار چودہ میں ستاون روپے پہ ڈالر تھا آج بہتر پار راجی پہلے میں اپنے مطر کو ایک چیز سیکلیر کروں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بھارت کے اندر میں پیسے آنے بند ہوگئے پہلے دو ہزار چودہ میں چھے لاکھ کروڑ ڈیریک ٹیکس آیا تھا اب دس لاکھ کروڑ آیا ہے تو یہ آکڑے ان کو پتا ہونے چاہیے کہ لگاتار لوگوں کیا وشواس بڑا ہے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور ڈی مونیٹیزیشن جی ایسے بھی مدھیم ہیں جو اس کو فردر سپورٹ کرے ہیں جس کے بعد گورنمنٹ سے پیسے گورنگل کے پاس پیسے ہے میرا انفلیشن مہنگائی اور ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت ہیں کیونکہ ڈیزرل نیچرل کیریج فیول ہے اس سے دیش کے انفلیشن پر اثر پڑتا ہے ابھی ہمارے یہاں پہ بہاری مدرہ ڈیو ایس ڈالر کے ریٹ زیادہ ہو رکھے ہیں ہمارے یہاں پہ پیٹرول ڈیزل نو میں 12% پھر 9.3 10.9 اس طریقے سے 10% کے آس پاس انفلیشن تھا جیسا انہوں نے کہا ایک بیلنج انفلیشن ہونا چاہیے انفلیشن 4-3-5% کے بیچ میں فلکچویٹ کرنا چاہیے جو اس گورنمنٹ کے بیچ میں لگاتا پچھلے 3-4 سال میں اگر آپ دیکھ لیں 4.97 2.49 4.35 4% اس کے ساتھ میں گروت ریٹ گروت ریٹ 8.2 پرسنٹ اس کوارٹر میں ان لوگوں نے ڈی مونیٹ آئیزیسن جی ایسٹی کے باد میں انہوں نے کہا چرمرا آگئی برباد ہو گئی لگاتار گروت ریٹ بڑھ رہی ہے کمی تھی تو ان لوگوں کو بہت مسالہ کیا تھا کاغزوں پہ کاغزوں پہ نہیں جب کما تھا تو بھی ہم نے accept کیا تھا کہ ڈی مونیٹ آئیزیسن کے بعد میں کچھ دنوں کے لیے جی ایسٹی کے اگر لوگوں نے ڈیکلیئر کر دی یا ان کا پکڑا گیا تو وہ بہت بڑا ایماؤنٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس لوگوں نے پے کیا جو گورنمنٹ کے پاس دس سیکنڈ کے لیے ویپن مالک صاحب اب یہ ایک لائن پکڑ لی بیجی پی نے کس پوسٹ ڈی میں انہوں نے ٹیکنالوجی انٹڈیوز کر دی آپ کچھ کہیں بھی ریٹرن کچھ بھی فائل کرنا ہو تو انٹرنیٹ کے تھروں جانا پڑتا ہے جب انٹرنیٹ کے تھروں جائیں گے تو پین نمبر مانگے گا پین نمبر اپلائی کروگے تو ریٹرن کی کاپی مانگے گے تو جو ریٹرن بھری جارہی ہیں وہ کتنی ٹیکسی بیلٹی میں ہے یہ اس کا تو انہوں نے کھلاسہ نہیں کیا سنیے سنیے الگ پسپیکٹیو کو بھی سنیے سر ٹیکس کلیکشن کتنی ہوئی ہے بیس لاک کروڑ ٹوٹر پچھلے سال کتنی ان کا جو دعویٰ ہے کہ ان کے اتنے تگڑے ریفارمز ہیں جو کرنی سکتا تھا کوئی اور اس سے ڈیریکٹ اور انڈریکٹ ٹیکس نیٹ جو ہے ٹیکس جو اس دیش کے لوگ نہیں دینا چاہتے تھے وہ دینے پر مجبور ہوئے اس کا فائدہ کیا بس یہ سننا چاہتے جہاں تک ٹیکس ریٹرنز کا سوال ہے تو نمبر آف ٹیکس ریٹرنز ضرور بھڑ گئی ہے اور ٹیکس ایڈمیسٹریشن کاؤس بھی بہت بڑ گئی ہے جہاں تک ٹیکس کلیکشن کا سوال ہے وہ ٹیکس کلیکشن جو یہ ایکسپیٹ کر رہے ہیں وہ نہیں بڑھا وہ نہیں بڑھا تیو کروڑ سے دس کروڑ ڈیریک ٹیکس میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے ٹائم پہ جب ہم نے سرکار لی تی تی ٹیکس سے ہم ٹیکس لاک کروڑ پہنچے تو ہم ایسا ٹھوڑ 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 کو ریفارم نہیں مانتا دنیا میں ساری دنیا کے اکانومیس نے ورست ڈیسیزن کسی بڑی اکانومی میں بتایا ہے تو ڈی ڈی مانی ایشن کی بات ہے آپ نے پورے انفرمل سیکٹر کو کل کر دیا ہے آپ نے چھوٹے لوگوں کی روزگاری چھین لی ہے آپ یہ بتائیے مجھے کہ تھوڑا آپ کو اینکریمنٹل گروہ یہ دکھتا ہے جو آپ 8.2 پرسن آپ کو سپورٹ نہیں کرتے آپ روپیہ چھو کم جور ہوا آپ سی بات آپ کا ڈالر اتنے نہیں آرہی جتنا آپ کو ضرور بات جات اسی پر ایک پوائنٹ پر بریک لوں گا کیونکہ واپس سب سے ضروری روپیہ پر آنا میں بار بار کوشش کر رہا ہوں آپ سب لوگ جانکار لوگ ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ آپ کیا کہ رہے ہیں بڑی بڑی لوگ مجھے آکڑوں سے گھبڑا جاتے ارث ویوستہ کچھ نہیں ہوتی اچھی ارث ویوستہ کا مطلب ہے آپ اور ہم آرث طور پر سکھی رہیں یہ چانک کے سمجھ سے لکھا گیا تو اچھی ارث ویوستہ کا مطلب یوں نہیں ہوتا ہے کہ الگ سرکاروں کے ویت منتری اور پردھان منتری خوش ہوں ہم خوش ہوں یہ ہوتی اچھی ارث ویوستہ اب سیدھا سوال روپے کا گرنا ہماری اور آپ کی زندگی سے کیا تعلق رکھتا ہے اس پر آئیں گے ایک ڈریک کی بار تو ہمیشہ ہمیں مسکرہ گیا آپ سے کہتا ہو آرث بحث سے گھبلانی کی ضرورت نہیں ہے دیش کے نوجوان اسے سمجھ جیے کیونکہ سارے پولیٹیکل پارٹیز آپ بھی کے پیچھے لگی ہیں سارے بازار آپ بھی کے پیچھے لگے ہیں اتنا بڑا یوہاں کا پرتیشت بہت کم کسی ملک میں ہوتا اب ایک سوال روز آپ سنو رہے ہیں نا روپی فیل یہ روپی فیل ہے کیا یہ روپے کے گرنے سے ہوتا کیا اور اس سے ہمارا آپ کا کیا تعلق ہے آپ روپی کے ندیش رہے ہیں ہمارا پچھلے سال 2017 2018 کا جو ریز تھا وہ 424 بلین ڈالر تھا آج وہ کم ہو کے 400 بلین ڈالر ہو گیا 24 بلین ڈالر کی شورٹیج ہو گیا بلکہ آپ 7 8 سے دیکھیں گے تو ہمیشہ increase ہوتا رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ imports بہت بڑھ گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں exports drop ڈاؤن ہو گئی ہیں اب اس کا ایک example دیتا ہوں جو کہ آج ہی میرے کسی دوست ہے میرے آفیس آئے کہ میرے پاس میرے کوئی ڈیٹ نہیں ہے کوئی ڈان پر فارم ڈی 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 کہا صاحب ہم نے تو آپ کی export limit cancels کر دی ارے export limit کیسے کر دی کہ یہ 6 منہ utilize نہیں کر تو ہم نے limit کیسے کر دی جب یہ حالت ہو سرکار کافی کچھ کرنا چاہیے تھا پیشلے 4 سال تک اس نے نہیں کیا اب الیکشن کے 8 مہینے پہلے کچھ بہت چارہ کچھ کر نہیں سکتی ہے ایک چیز یہ سوال پوچھنے کا نہیں کہ کیا کر سکتی ہے کیسے اپنیوں کو بچا سکتے چلیے یہ پوچھتا میں چناؤ کا سال ہے صحی بات ہے صحی بات بات بنتا سکتی سکتی مہینگائی کی مار آگے موڈی سرکار یہ اپنے باقی سارے جو جو ایوینیوز جو جس کو استعمال کر سکتے تھے وہ سارے راستے بھی ان کے بند ہو گئے آم جنتا پر کیا اثر پڑے گا آگریکلچر کے تھو آئیں گے جو کاؤسٹ آف پروڈکشن کی بات کر رہے تھے روز مرہ کی چیزیں جو پروڈیوز ہوتی ہیں کوئی بھی چیز پروڈیوز ہوتی ہے انرڈی اس میں بڑا کنزمشن پار ہوتا ہے تو آپ اگریکلچر میں اپ ڈیزل میمان لیجائے ایریگیشن میں جائے گا آپ کا فرٹیلیزر کا کاؤسٹ بڑھے گا آپ کی روز مرہ کی جو کنز 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 بڑھ سکتے ہیں روپے کی قیمت پر میں کر رہے ہے پر جس طرح جو کی ایک نورمال آکھڑ مانا جاتا ہے جس پہلے چیزیں ہوئی پیٹرول ڈیزل کی بات ہوئی تو ہمارے اویل بانڈز انہوں نے کر لیئے جو ہمارے اوپر ہماری ہر منصہ کئی نا کہیں اس دیش کو کرپسن فری پوزیٹیو طریقے سے آگے بڑھانے کی اور لانگ ٹرم پروسپیکٹیو میں آگے بڑھانے کی ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا میری بات سن لیجیے اس کنٹری کا سیونگ ریٹ سب سے زیادہ ہوتا تھا اور ورل سے اگر کمپیر کی جائے تو ہم لوگ کی عادت ہے بچپن سے ہی کہ تھوڑا سا بچا کے کچھ آیا گھر کی عورت ہو یا ہزبینڈ ہو وہ اپنی سیونگز کرتا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے پگمی ڈیپوزٹ بینکن سیکٹر میں جاتے تھے انہوں نے بینکن سیکٹر کا وہ حال کر دیا کہ بارہ لاک نون پرفارمن بن گئے یہ ریزن پریزر بینک سمجھا سکتا یا یہ خود سمجھا سکتے ہیں کہ بارہ لاک کیسے بن گئے پانچ سو کورپریٹس ہیں جن کے پاس دس لاک بیس ہزار کروڑ کا نون پرفارمن ایس ایس آج تک ان کو فرق تو پڑھا نہیں پیت منتری نے ایک لانس کیا پارلیمنٹ میں دو لاک دس ہزار کروڑ کا ری کپلائشن کر رہا ہوں بینک سیکٹر کا وہ کہاں گیا دو لاک دس ہزار بینک تو ویسی ڈوبے پڑھے پڑھے ہیں ایک بریک لیرہ میں سننا چاہوں گا کہ نوجوان اتنی بھاری بھرکم اور ویسے باتیں جتنی بھی یہاں کہی گئی ہیں وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں انگریزی میں چیزے کہتے ہیں ان کے پیچھے ریزننگ ہے تو اس لیے سے دھیان سنسلی میں بھی بھی ایک کامنٹ پہلے چاہوں گا ایمانشو اور حجویر سے اس کے بعد ان بچوں کے سوالوں پر جاؤں جو 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 ہمارے روپے کی گرنی کی ایمانشو کہہ رہے تھے دو جار تیرہ نومبر کے باد سے اس دیش کے جتنے بھی مجدور ہیں ان کی جو ویج ہے ان کی جو مجدوری ہے وہ ریال ٹرمز میں پیسے کے ٹرمز میں فکس پر